موسیقی 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 یہ بھی علم میں کتنے مضبوط ہیں بڑے بڑے اور علماء موجود تھے لیکن ہمارے علماء کہتے ہیں کہ مرجعیت میں امام زمانہ کا بڑا دخل ہوتا کئی علماء کے کتابیں تھیں لیکن کہاں سے آجل اسسانی ایک مرتبہ اُبھر کے آئے یہ خاص ان کو تعیید ہے دو چیزیں ان کی پرسنل لائف کی بڑی اہم ہیں ایک جس مکان میں ابھی رہ رہے ہیں چالیس سال سے زیادہ ہو گئے اسی مکان میں فورٹیئرز اور یہ قرائے میں مکانوں نے لیا تھا شاید اب ان کے کسی چاہنے والے نے مقلد نے خرید کے دے دیا ہوں لیکن انہوں نے نہیں خریدا ابھی تک جو ہیں وہ مزدگا پہ قرائے میں تھی دوسرا آجلسانی کے دیکھیں زہد و تقوی بہت زیادہ اہم ہے علم سے زیادہ تقوی بہت زیادہ اہم ہے اگر علم ہو اور تقوی نہ ہو تو علم کا کوئی فائلی سارے مراجعہ جو آجلسانی کی تعریف کرتے ہیں وہ ان کے زہد و تقوی کی تعریف کرتے ہیں اگر آپ ان کے جائیں تو ہمیشہ زمین پہ بیٹھتے تھے اور ابھی جب کرسی بھی لیتے ہیں تو پلاسٹر کی کرسیاں ہیں اور بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ وہ پیسہ اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے ہیں سب سے اہم ان کی داتی زندگی کی یہ اہم ہے کسی نے ان سے کہا کہ آگا یہ اس وقت نجف کے حالات خراب ہیں جب صدام کا زمانہ تھا تو کہا کہ ہمارے گھر میں وہ چیز نہ ہو جو باقی نجف کے لیتے ہیں ایسا نہ ہو کہ ہم روز قیامت ہمیں جواب دینا پڑے اپنے دیوی سے کہا کہ ہم گھر میں وہ چیز رکھیں جو آج لوگوں کے پاس نہیں ہیں کوئی ایسا کسی کھانے سے مطالق ہے کہ ان کو کھانا پسند آگی سے نہیں گھر میں بھیجا ان کے تو کہا کہ نہیں یہ میں نہیں سبا کرتا صبح اٹھ کے کہتے ہیں کہ میں تمام کے تمام شیون کے لیے پہلے دعا مانتا ہوں پرورد جا رہا تو نے آج کی ذمہ داری مجھے دی ہے میں سب کے لیے دعا مانتا ہوں تو ایک لیڈر کی قوالٹیز ہونی چاہیے اور ان میں سب سے بڑی قوالٹی ہوتی ہے زہد و تقوی اور آج الاسحسانی کے لیے کہتے ہیں کہ علمیت اپنے جگہ پہ اتقا ہونا اپنے جگہ پہ لیکن اورا یعنی سب سے زیادہ جو ان کے اندر ہے وہ ورع تقوی اور زہد وہ سب سے زیادہ ہے لباس اگر آپ ان کا دیکھیں سادہ اور یہ سب سے بڑی علامت ہے کہ اتنا خمس ان کے نام پہ ملینز اور ملینز آف رولو دنیا میں جبا ہوتا ایران میں ایران میں پاکستان میں اہدوستان میں یورپ میں ملینز میں افریقہ میں کہیں چلے جائیں ہر جدہ ان کے مقلدی ملینز یہ خمس نکالتے ہیں لیکن وہ اپنی ذات زندگی کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بہت سادگی ہے ایک قوالٹی جو مجھوں کی بہت زیادہ پسند ہے کسی موضوع پہ جا کے آپ ان سے بحث کر لیں وہ اس موضوع پہ بہت زیادہ گرپ ہوتی بہت مضبط ہوتی ایک صاحب جائیں وہ ان سے بحث کر رہے تھے جنگ سے مطالق تو آغا سسانی نے دس منٹ ان کے ساتھ بحث کی تو کہنے لگے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں نا سیکنڈ والڈ وارڈ یہ سارے کی سارے انہوں نے کتابیں ان لوگوں کو لکھے دیں وہ اپنے طور پر لندن سے مرسد کر رہے تھے بہت اپنے آپ کو قابل سمجھتے تھے تو دس منٹ بحث کی بات کرنے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہ آغا سسانی نے یہ سارے کتابیں لکھی ہیں سیکنڈ والڈ وارڈ پر تو یہ کسی موضوع پر آپ ان کو لندن جب علاج کے لیے آئے تھے پانچ منٹ ہونے والے میں آخری بات پیشت کا مہار لندن جب علاج کے لیے آئے آغا سسانی تو اپنے وکیل سے دامات سے کہا کہ میں اگر متعلق نہ کروں تو میں سو نہیں سکتا اگر نہیں پڑھتا تو میں سو نہیں سکتا تو یہاں میرے پاس ہسٹنٹ میں کتاب نہیں ہے تو کچھ کتابیں لادو تاکہ میں پڑھ لوں تو ان کے وکیل کہنے لگے میں نے دفتر میں کہا کہ جو لیٹس اس وقت جتنی بھی عربی اور فارسی کی جو جدید ترین کتابیں آئی ہیں نا لبنان سے چپی ہیں ایران سے چپی ہیں عراق سے جو جدید ترین تحتیق جو سب سے لیٹس جو آپ کی ریسرچ ساری چپی ہیں کتاب جتنی بھی عرب اور ایرانی علماء کی عربی اور فارسی کتابیں ہیں وہ سب لے لو تو کہہ لگے پچاس ساٹھ کتابیں میں ان کے پاس لے گئے یہ خوش ہوکے کہ بھی یہ ساری کی ساری نئی کتابیں آئی ہیں تو آگا نہیں پڑی ہوگی یہ ایک دو سال میں چپی ہیں کہ جب میں شام کو گیا تو انہوں نے ایٹی پسنٹ کتابیں آلکہ کی نہیں کہہ لگے یہ میں نے پڑھ رکھنی جو جدید ترین ایک ایران کے عطلہ خامنائے کے کچھ نمائندگان عطلہ سیسانی سے ملنے کے لئے تو وہ کہہ رہے تھے کہ قوم مقدس کی جو جدید ترین تحقیقات ہوتی ہیں اگر آپ اس پہ بھی عطلہ سیسانی سے بحث کریں تو ان کو پوری اس پہ گرب ہوتے ہیں وہ ساری پڑھے ہوئے ہوتے ہیں تو مرجع کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ صرف اپنی تحقیق کو پیش کرے بلکہ سب کی ریسرچ پڑھنے کے بعد پھر وہ نظریہ قائم کریں تو یہ ہمارے بہرحال مرجعیت کا ایک ان کے کمال ہے تو عطلہ سیسانی کی ہر موضوع پہ اچھی خاصی